پاکستانی فوج مجھبی راگ علاپ کر ہندو مندروں میں توڑ کھوڑ کر آ رہی اور زمین پر عوید قبضہ کر رہی اور اگر شرطہ پیت کی بات کریں وہ تو یونیورسٹی بھی کسی دور میں ہوا کرتی تھی خبروں مطلب جو میں نے سنا ہے جو میں نے تھوڑا پڑا ہے ہمارے ازاد کشمیر میں شارطہ پیت جو کہ سو سال پرانا مندرہ اسے ڈیمولش کیا گیا ہے اور اس چیز کو لے کے ہندو کمیونٹی بہت زیادہ اگیز پاکستان ہے کیونکہ سو سال پرانا ان کا یہ مندر تھا جس تو ڈیمولش کیا گیا اب یہ کیا کوئی ہندو فو بیا بیا یعنی ایک تو ہندو تو رہی نہیں پاکستان میں تو اس کے باہجود اس کا خوف ہونا تو عجیب سی بات نہیں پاکستان کے اندر کیا ہندووں کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ عبادت کریں اپنے میں ہندو پریں نہیں اجازت دیں گے نہیں دیں گے پھر ہندووں کو کیوں نہیں اجازت دیں گے ہندو کو اس لیے اجازت نہیں دیں گے ہم وہ ہمارے دشمن ہے ہم ان کے دشمن ہے ہندو ہندو تاڑیاں نوچی توپی اتروائے مسجدیں جو ہیں وہ توڑوائی اور اسلام کے ماننے والوں کو چڑھانے کے لیے ان کو مزا چکھانے کے لیے جہاں جہاں پر مسجدیں ڈیمولش کروائی وہاں وہاں پر پہخانہ بنوائیا موترالے بنوائیا موتنے کی جگہ پر چائنا ان کے اندر اگر وہ دوزار مسجدیں گھرا دیں تو آپ اوف بھی نہیں کرتے آپ اس پر تالیاں بجاتے ہیں کہتے ہیں ہماری دوستی ہمالیا سے کیونکہ وہ آپ کو ایسے دیتے ہیں تو یہ ایک ڈبل سٹینڈر ہے ایک ڈبل قسم کا اسلام جو ہے اس کا پرچار ہے اندر جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں وہ بھی گرا دینے چاہیے اندر مسلمانوں کی مسجد دوبارے سنیں پاکستان کے اندر اگر آپ ان کا مندر گرائیں گے تو وہ اندو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر جتری بھی مسجدیں ہم ساری گرا دیں گے مسلمانوں کے مسجدیں پھر اگر وہ گرائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ مسلمانوں پر بڑا معصوموں پر بڑا ظلم ہوتا اگر آپ کروگے عدل کو بدل ہے نا سر وہ تو غلط ہے ہی ہے لیکن اس سمجھنے کے لیے اکل دنیا کی سمجھ ہیریٹیج کیا ہوتا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے نا وہ ان کے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں جو یہ ارکتے کرتے ہیں لیکن میں کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ جو دو مندروں کو بلخصوص ایک کشمیر LOC کے پاس وہ یونیسکو کی یونیسکو نے اس کو ہیریٹیج سائٹ جو ہے وہ ڈیکلیر کیا تھا لیکن مجھے کل کسی نے پوچھا انہوں نے کہا کسی نے مجھ سے پوچھا افسوس کے لحاظ سے انہوں نے کہا یار یہ دو مندر یونیسکو کی سائٹ تھی آپ نے اس کبھی نہیں شردہ پیت کی اگر بات کریں بہت ہسٹوریکل وہ ٹیمپل ہے اور وہ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا خبر کے مطابق یہ ہے کہ اسے ڈیمالش کیا گیا ہے اس کی جو باؤنڈری وال ہے اس کو جو ان سے ہٹا دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ سے بھی خبر آ رہی ہے اور کچھ ٹائم پہلے چار ماہ پہلے کراچی میں بھی مندر ڈیمالش کیا گیا یہ آئے دن ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں بیسے ہم روتے ہیں جی پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہمیں ہمیں تھکتے نہیں یہ کہتے ہوئے کہ فلسطین میں دیکھو برما میں دیکھو کشمیر میں دیکھو پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھو اپنے گھر میں جو منورٹیز ہیں اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری بیلڈنگز ہیں یہ ہمارے ٹیمپلز ہیں یہ ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے ہسٹوریکل پلیس موجود ہے اور اگر شرطہ پیت کی بات کریں وہ تو یونیورسٹی بھی کسی دور میں ہوا کرتی تھی خبروں مطلب جو میں نے سنا ہے جو میں نے تھوڑا پڑھا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے آپ تک یہ خبر پہنچی میں چوئے سمجھ اس کے بارے میں بالکل مجھے خبر دیکھیں دو مختلف مختلف واقعات ہوئے ہیں ہنگلاج مندر جو سندھ تھرپارکر ڈسٹک کے اندر جو ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ لو سی کشمیر میں جو ہوا ہے جو کہ یونیسکو کی سائٹ تھی اور اس کے بعد میرا کویسٹن یہ ہوگا کہ بابری مسجد کی بات کریں تو آپ کے آپ کے مسجد کے اندر ہر جمعے والے دن ہر مولوی جو ہے خطبے میں سارا کچھ یہ پڑتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حالانکہ میں آپ کی انفرمیشن کے لیے عرض کروں میں جب سب کانٹینٹ کی اسٹی پڑھتا ہوں تو مغلوں نے بہت زیادہ مندروں کو ڈیمالش کر کے وہاں پہ مسجدیں بنائی تھی اس میں کوئی شک نہیں اور دوسرا چویسا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی دو ہزار مسجدیں چائنا میں جو شہید ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کرتے آپ شردہ پیٹ جو کہ ایک یونیسکو کی طرف سے ایک ہیریٹیج قرار دیا گیا اس کی پوری ایک ہسٹری ہے وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے اور اس میں جو ہے وہ کوئی باؤنڈری جو ہے وہاں پر گرائی گئی ہے جس کے اوپر پھر وہاں جو کشمیری پندیت ہے ان کی طرف سے بڑا سا پروٹیسٹ آیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کر لیا اور اسی کے ساتھ سانگھڑ میں سندھ میں ایک مندر جو ہے وہ گرایا گیا ہے تو ڈاک صاحب ایک تو یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یونیسکو ہیریٹیج اس کو قرار دیا گیا اس پہ کیا نہیں علم تھا کہ ایسی کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو کیا پتہ نہیں تھا یا جانبوج کیا سا کیا گیا سب سے پہلے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پندیت ہے انہوں نے پروٹیسٹ کی ہے یہ پاکستان میں رہتے ہوئے پندیت ہے کہ یہ انڈیا کے پندیت ہے جی جی سر انڈیا کی طرف سے تو یہ کیا انڈیا سپریم کورٹ میں جائیں گے نہیں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے آہ اوکی دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ یونیسکو کا ریکنائز ہے تو یہ ایک ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہو گیا نا جی اور اگر اس کو کیا ڈیمولیش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ باؤنڈری تھی جس کو انہوں نے گرائے اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر اسٹینس نہیں آیا ہے کہ جناب یہاں پہ آرمی کی طرف سے ایک کافی ہاؤس جو ہے وہ بیلد کیا جا رہا ہے اب یہ کافی ہاؤس ایک بندر کے ساتھ بنانے کا کیا کیا اکل کی بات ہے کیوں ایسے کرتے ہیں یہ لوگ اگر یہ ایسے ہو رہے ہیں اگر یہ ایسے ہو رہے ہیں تو یہ ایک سیپیڈیٹی ہے اون دے پارٹ آف اے پاکستانیز یہ جو ملٹری والے ہیں ان کو اکل نہیں ہے کہ اس قسم کی پروکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے وہاں پہ اتنی مسجادت ہیں یہ ہیں انڈیا میں تین ہزار وہاں پہ پھر اس سوال کو اٹھایا جائے گا اور تو یہ کوئی پروکیشن ہے یہ وہ فورسز ہیں جو اب پتہ نہیں پروپٹی گریبنگ کا بھی چکر ہو سکتا ہے ان کو اکل ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہیریٹیج بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں سے کوئی مال بنتا ہوگا تو اس لیے کر دیا ہو شاید ایڈیولوجیکل سوچا بھی نہ ہو صرف ایک موقع ہو کہ اس کو کیپچر کر لو یہ ہمارے ہاں زیادہ کچھ ہی ہو جاتا ہے کہ ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ان کو کوئی ورلڈ انفرمیشن نہیں ہوتی کہ جس چیز اس کو ہم یہ کر رہے ہیں اس کا ایک انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ سٹیٹس ہے اب یہ کیا کوئی ہندو فوبیا بھی ہے یا نہیں ایک تو ہندو تو رہی نہیں پاکستان میں تو اس کے باہوجود اس کا خوف ہونا تو عجیب سی بات نہیں اب دیکھیں اسے ہندو فوبیا کہہ کہ یہ ایک ایڈیولوجیکل وہ پاگلپن ہے اچھا مندر گرا دے نام محمود غزم نہیں جو تھا وہ بودھ شکن تھا تو ہم بھی اسی بودھ شکن کی قسم کے مجاہد ہیں یہ اس قسم کی سوچ ہے it is not so much ہندو فوبیا as much as wine کہ جنگ تو کوئی جیتی نہیں تو مجاہد بن جائیں آپ مندر گرا کے یہ وہ وہ لوگ ہیں ان کے لیول کوئی نہیں ہے سوچ کچھ کا نا ایک ہوتا ہے higher level سوچنے کا وہ ہے ہی نہیں اب تو میں آگے ہوں یہ سن سن کے خبریں because they are so petty لیکن اس میں جو ہمارے ہندو تھوڑے سے citizens ہیں ان کے مجروع ہوگی ان کی feelings یہ وہ انہیں کوئی عقل نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کہ یہ چیزیں کرنے سے نہ اسلام کی کوئی بڑی بات بنتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے آپ کی بدنامی جتنی ہے وہ اور بڑھ جاتی یہ بس اتنا ہے جائیں دوستوں جیسا آپ نے بیڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی مسلموں نے ساردہ پیس ٹیمپل کو ایک بار پھر گرا دیا آپ کو بتا دیں کہ ہمیسا پاکستانی مسلم ہمیسا ہندووں کو پریسان کرتے رہتے ہیں اور ہندووں کے مندروں کو گراتے رہتے ہیں ایک بار پھر انہوں نے ایک بہت بورا کام کر دیا جس کے بعد کچھ پاکستانی پترکار ان کے خلاف میں ہیں لیکن زیادہ تر تو ان کے سپورٹ میں ہی رہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر تو پاکستان میں جہادی بھرے پورے ہیں اسی لیے یہ سب ہمیسا بھیک مانگتے رہتے ہیں یہ بھی اور ان کے نیتا بھی ان کے پردان منتری بھی بھیک مانگنے ادھر در جایا کرتے ہیں یہی کارل ہے کہ ان لوگوں کا کبھی بھلا نہیں ہو رہا آپ کو بتا دیں کہ پہلے پاکستان میں بہت پرانے پرانے مندر رہ کرتے تھے لیکن انہوں نے توڑ کے اس کو برباد کر دے جس وجہ سے آپ کوئی بھی ٹوریسٹ ان کے ہاں جانا نہیں پسند کرتے اور دھیرے دھیرے اور زیادہ گریب ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ادھر ادھر بھیک ہی مانگیں گے وہیں دوسری طرف انڈیا میں کافی زیادہ ملجول کے لوگ رہتے ہیں یا دیکھ کر کے پاکستانی کافی زیادہ پریسان رہتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو ہمیسا پسند ہے کہ پاکستانی ہمیسا جہاد کریں اور پاکستان جہاد کر کے ہمیسا ہندووں کو اور نون مسلم کو مارنا چاہتے ہیں اسی لئے پاکستان میں ہمیسا آراجکتہ پھیلی رہتی ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نئے نئے آتنگباد ہی نکلتے رہتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ پورا بیسو انہیں ٹیوریسٹ کی نجہ سے دیکھتا ہے اور جب ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو ان کی گھنگوھر چیکنگ کی جاتی کپڑے نکال نکال کے چیک کیا جاتا ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے لئے ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں جائیں جائبار